دیکھنے آپ میں ہوں خبر وشیس لے کر آپ کے ساتھ دھیر اندروسی اور آج بات کریں گے نکائے چناؤں میں کون کس پر بھاری کس کی کتنی تیاری نکائے چناؤں قرآن شروع چکا ہے اور یہ چناؤں سب کے لیے کتنا اہم ہے یہ بھی جانے کی کوشش کریں گے کیونکہ دو ہزار چوبس کے لوگ سبھا چناؤں میں جنتہ کا کیا موڈ ہے وہ اس چناؤں میں صاف ہو جائے گا ظاہر ہے ہر پارٹی پوری طاقت اس چناؤں میں جھوکے کی تو ایسے میں کس پارٹی کی کیا تیاری ہے اور کس کا پردہ کس پر بھاری ہے سب کچھ سمجھنے کے لیے آج ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ میں چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے نکائے چناؤں کا بگل بجنے کے ساتھی سیاسی زور آدمائش کا دور بھی شروع ہو گیا میدان میں دل آمنے سامنے اور وقت کے ساتھ مقابلہ دلچسپ ہوتا جا رہا ہے اب بی جے پی ساماجیک نیائے سبتہ کے ذریعے ستہ کا راستہ تلاش رہی ہے پوری طریقے سے بشواس کرتے ہیں موڈی جی اور یوگی جی کے نیترت میں لوگ ہنڈر پرسنٹ بشواس کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ بھی جناب دیکھ لینا لوگ سلا میں بھی دیکھ لینا تو وکاس کی بات کے ساتھ بی جے پی میدان سادھ رہی ہے لیکن رڈینیٹ میں دلیت داؤں بھی دیکھ رہا ہے اس داؤں کی کرونولوجی تو کچھ اس طرح سمجھئے کہ 6 سے 14 اپریل تک ساماجیک نیائے سبتہ منایا جائے گا جس کی شروعات بی جے پی کے اس تھاپنا دیوست سے ہو رہی ہے اور بھیم راو امبیڈکر کی جینتی پر اس کا سماپن ہوگا مطلب تاریخوں کا گلت یہ کہتا ہے کہ پچھڑوں کو سادھنے کے لیے یہ پروگرام پارٹی کے اس تھاپنا دیوست سے شروع ہوگا اور ختم پچھڑوں کے سب سے بڑے نیتا بھیم راو امبیڈکر کی جینتی پر اب اس داؤں کا وپکش کے پاس کیا ہی جواب ہوگا ہمارے کو تو برامن بھی بلاتے ہیں تو وہ بھی کارکرم میں جاتے ہیں دلیت بلاتے ہیں اسے بھی جاتے ہیں پیشلے بلاتے ہیں جاتے ہیں مول پارٹی کی وچاردارہ ہے کہ پیڑیت شوشت جو مول مکھیدارہ سے چھوٹ گئے ہیں جن کو وکاس کا پورا موقع نہیں ملا لوگتنطر سماجی نیائے اور لوگتنطر کے مادیم سے ان لوگوں کو حق حصہ سمبان دیا جائے نکائے چناؤں کو لے کر بی ایس پی نے بھی کمر کس لی ہے جیت کا سہر آپ میں سر پر باندھنے کی نیت سے پورے پردیش پر پارٹی کو اور مضبوط کیا گیا جس کے لیے دو اپریل کو لکھنوں میں بی ایس پی ادھکش مائیابتی نے میٹنگ کی جس میں سبھی 75 زلوں کے ادھکشوں کو شامل کیا گیا ہے میٹنگ میں چناؤں کے پہلے بی ایس پی کی پوری تیاری جانچی گئی پھر مدے پر بیٹھک کے ساتھ مدہ ریکاریوں کی ذمہ داری بھی تیع کر دی گئی اب بی جی پی وکاس کے نام پر چناؤں میں اتر رہی ہے پلان پیچھلوں کی مدد سے سردار بننے کا بھی ہے تو وپکش کے زبان پر مہنگائی اور بیروزگاری جیسے مددے ہیں اس سب کے بیچ کس کا داؤں کامیاب ہوگا یہ تو وقت کے ساتھ صاف ہوگا لیکن سیاسی تیاری یہی بتا رہی ہے کہ مقابلہ بہت دلچسپ ہونے والا ہے ٹیم نیوز اسٹیٹ تو کس کا پڑھڑا کتنا بھاری ہے اور کس کی کتنی تیاری ہے اسی کے ساتھ چرچہ شروع کرتے ہیں ہمارے ساتھ میں ڈاکٹر دیارام بھارگو پربکتہ ہیں اس بی ایس پی کی وہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں اس کے علاوہ دیپک بھگیل پربکتہ بی جی پی کی وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کیرتی ندھی پانڈی پربکتہ سمجھوادی پارٹی سے اور ساجن کمار سنگھ راجنیتی ایک ویشلیشک ہے آپ سب ہی مہمانوں کا بہت بہت سواگت ہے سب سے پہلا سوال دیپک جی آپ سے اس بار کا نکاح چناؤ پچھلوں پر بہت زیادہ فوکس دکھائی دیرا جس طرح سے بی جی پی ہر زلی وار طریقے سے اپنے پداری کاریوں کو ذمہ داری دے رہی ہے وہاں پر سبھائی کی جا رہی ہیں پچھلوں پر کچھ زیادہ فوکس اس بار کا نکاح چناؤ اسے پہلے پس ماندہ سمیلن بھی کیا گیا تھا مسلموں کو سادنے کی کوشش بھی کی گئی سبھی جاتی اور دھنکے لوگوں کو کیا تو ہم نے کسی کے ساتھ بھیدواب نہیں کیا پر انتر راجلیتی کے اندر ایسے جو جاتی ہیں جو پچھڑی رہے گئی ہیں ایسے جو بھرگ ہیں جو پچھڑی رہے گئے اگر ان کو بھی اگر پچھڑی دینے کا کام کر رہے ہیں تو بوس میں بھی بھارتی انتہ پارٹی اگر درستان پر ہے وہی پر اگر دکٹر بھیم راو امیٹی جن کی جینتی کی بات ہو تو ایک سامادھک سیوہ پکوڑا بھارتی انتہ پارٹی چلا رہی ہے جس کے انترگر وہاں پر ان سبھی پربت بھرگ کے لوگوں سے اچھا ہوگی ویچار مرس ہوگا اور ان کی تو سمسیاں ہیں ان کا نگاکران ہوگا اور اس کے بعد میں دیکھئے چودہ پرین سے لیکن پانچ مہی تر بھارتی انتہ پارٹی لگا تھا گھر گھر جوڑو ابھیان کے اس پرکار سے ان سبھی لہاشی بندوں سے دردہ چاہتی ہے جہاں پر اگر کسی پرکار سے ایسے کسی سبگا یا بھر نسیس کے لوگ ہیں تو سرکار بھی تو بیٹی لیٹی اور بکاس کی یوزنہ اگر ان سے اچھوٹے رہ گئے تو ان کو بھی ان سے جوڑنے کا کام ان کو سرکاری یوزنہ سے جوڑنے کا کام ان کو لاب دلانے کا کام ایسا بھارتی انتہ پارٹی لکھا کرتا کرنے جا رہا ہے کیرتین دیپانڈے جی جس طرح سے بی جو پی کی تیاری گراؤنڈ پر دکھائی دے رہی یہ تمام جو سانسد ودایک منتی ہیں وہ میدان میں خود جا کر ذمہ داری سنبھال رہے ہیں تمام سبھائی کی جاری سمیلن کیے جارہے ہیں سماجوادی پارٹی کی تیاری کہاں تک ہے کس طرح سے بی جو پی کا مقابلہ اس نکاح چناؤں میں کریں دیکھیں دیرین دیجی سماجوادی پارٹی اس کے پہلے چناؤں گھوزت ہو رہا تھا کیونکہ آرکھن کا پیچ پس گیا پچھڑی جارتی کے آرکھن کہ بینا چناؤں کرانے کا مانے اچھ نیارہ کا آدیس آگیا جس کے بعد چناؤں اسگیت ہو گئے اور اب ڈیٹ آنے کی امید ہے کہ چناؤں کی تیتی گھوزت ہو ہم جب پچھلے دنوں چناؤں ہونا تھا تب سے ہر جنپدوں میں سماجوادی پارٹی اپنے بیجائکوں کو پورمندریوں کو برشنیتاؤں ہم کو جنپدوار جمعیداری سوٹی اور لگاتار ہم اپنے کارکرتاؤں کے ساتھ جنتا کے ساتھ سمباد کر رہے ہیں جو لوکل سرکار بنی ہے نگر نگموں میں نگر پنچائتوں میں نگر پالکاؤں میں جو لوکل سرکار بنی ہے اس کے لیے بہتر امیدوار کون ہو سکتا ہے بہتر طریقے سے کیسے چناؤں لڑا جا سکتا ہے اور ہر جنپدوار سمسیائے کیا اس کا بھی کلیکشن سماجوادی پارٹی کر رہی ہیں دوسری بات تو دیپنگی کر رہے تھے کہ جو پچھڑے پچھڑے رہ گئے ہیں ان کو بھی آگے کیا جا تو کیا دکت ہے کوئی دکت نہیں اچھی سوچ ہے یہی بات تو سماجوادی پارٹی لگاتار کہ رہی ہے کہ پچھڑی جاتی کے لوگوں کے لیے دلیتوں کے لیے آنے برگوں کے لیے جاتی وار جنڑڑنا کرائی جب جاتی وار جنڑڑنا ہوگا آرٹھیک آدھار پر ساماجی کا آدھار پر سیکچھڑی کا آدھار پر کوئی بات اس پشت ہوگی کہ کس جاتی کے لوگ کس دھرم کے لوگ کس مر کے لوگ پچھڑے رہ گئے سکھا کے ماملے میں ساماجی کے ماملے میں تو ان کو آگے بڑھانے کے لیے سرکار کے پاس ایک آنکڑا ہوگا لیکن سرکار جب ہم جاتی جنڑڑنا کی بات کرتے ہیں تو جاتی جنڑڑنا سے بھارتنٹا پارٹی پیچھے بات تو ان لوگوں کا وکاس کیسے ہوگا جو آج بھی دیش کے آجادی کی اتنے ورسوں بات پچھڑے جاتی کے ہوں دلی جاتی کوئی آنے جاتی جو آج بھی ساماجی کرتے ساکچھڑی کرتے نہیں تو آپ کی کھرتی جی آپ کی تیاری کتنی ہے جس طرح سے بی جے پی گراؤنڈ پر جا کر سبھائیں کر رہی ہے سمیلن کیے جا رہی ہے تمام جاتیوں کو ساتھنے کے لیے سماجواتی پارٹی کی کتنی تیاری ہے دکھائی دیں دیر یہ پارٹی تیاری میں نے دھیرین رجی بتایا نا کہ لگاتا ہماری جنپت میں پرباری نیوکت ہے اور لگاتار وکارکرتاؤں سے اور جنٹا سے دونوں سے سمپرک ہیں اور یہ پریاس ہے جو کمیاں ہیں نگنگوں میں جہاں میکسیمم نگنگوں میں جو کھورے کا پلاو ہے لگاتار بھارکرتاؤں پارٹی کا مہاپور ہو رہا ہے لیکن جو کھورے کا پلاو ہے گورک پو مانیو کھونتری جی کے جنپت سے لے کے لکھنا اتن ادھر گازی آباد تک جہاں کھورے کامبار بجبجاتی نالیاں ہلکے برسات میں گھٹنے بھر سڑکوں پر پانی لگنا ان تمام سمسیوں کی جو لوکل سمسیانوں تو ان سمسیوں کے ساتھ سماجواتی پارٹی بیرام بھارگو جی جس طرح سے لگاتار رومپٹکاس راجبار ڈیپٹی سیم برجیش پارٹھے سے ملاقات کرتے ہیں جیشنکر سے ملاقات کرتے ہیں کافی زیادہ چرچہ ہے کیا وہ بی جی پی میں شامل ہونے والے یا پھر بی جی پی کے ساتھ میں نکائے چناؤ لڑنے والے کیا کچھ سکھ بھگاہٹ پارٹی کی کیا کچھ لڑنی تھی نکائے چناؤ کو لے کر دیکھیں دھریندر عوستی جی سویلدر وارتی ساماج پارٹی دوہزار بائیس کے چناؤ کے بار ہم سیدھا جنتہ کے بیج میں جانے کی کام کیے اتر پردیش کے تیتروں دلوں میں ہم نے ساؤدان یاترہ نکال کر کے پیار کے پٹنا کے گادی میدان میں ہم نے سماپن کرنے کا کام کیا وہاں کے بھی سرکار کو جات بارت جنگرنا ساماج ایک نئے سمیت کی جو برگ جو بانچیت ہے جس کو راجنیتی میں سہچڑی کارتھ میں اس کو بھاگے داری نے اس کو دینے کا کام کریے اتر پردیش میں ہماری پارٹی 20 سال سے نورت یہ کہہ رہی ہے کہ جاتو مندر کرنا کرائیے ساماج اگنیہ سمیت کریو پڑلا گو کریے آج ساماج وادی کے بھائی جو ہمارے کلتی پانڈے جی جو اس بات کو کہہ رہے ہیں وہ اس بات کو بات آمیں نا 2012 سے لے کے سترہ کے بھی آپ کی سرکار تھی بھائی جی سوال یہ کہ نکائے چناؤ اس بار اکیرے لڑیں گے یا پھر کسی پارٹی کے ساتھ جائیں گے جی جی سویزو بارتی ساماج پارٹی اس بار اکیلے جو ہے نکائے چناؤ لڑے گی پچھتروں جلوں میں ہمارے بھو سستر تک جو ہے کمیٹیا کٹن ہو چکی ہے ہم ان کے پرواری اور سیکٹر پرواری جو کارڈینیٹر بنائے ان کے مادن سے نگر نکائے میں جو مجبوط چہرہ ہوگا اس کو پائٹی جو ہے کاریالے میں کر کے اور جلہ دکھ کے مادن سے منڈلہ دکھ کے مادن سے اس کی روپ رکھا تیار کی جاری ہے جو وہاں سے تیار بیٹھتی ہے نگر نگم میں ہو چاہے مہا پاور میں ہو چاہے نگر پانی کا دیکھ چلو جو تیار جس کی مجبوطی ہو اس کو ہم کنہ لڑانے کام ساجن سنگ جی اس بار کا نکائے چناؤ پوری طرح پر فوکس نظر آ رہا جس اکھلے شادو لگاتار سبھائے کریں لوگوں سے ملاقات کریں اور بی جی پی کے جو سممیرن کیے جارے اسے ساب ظاہرے چامل ہوئے تھے تو بی ایس پی کس بار کیا رڑنیتی رہنے والی اور کتنا اہم فیکٹر بی ایس پی اس بار کے نکائے چناؤ میں ثابت ہونے والی نکائے چناؤ نکائے چناؤ کی مدتہ اس بات سے سمجھ جاتی ہے ساری پارٹیوں کے لئے خاص پارٹی کے لئے نکائے چناؤ بی ایس پی کسی بھی طریق پارٹی بی ایس پی چناؤ چناؤ میں نہیں گیا دو چیجوں پر ہمارے حساب دو چیجوں پر اس لئے ہے کہ پہلے بی 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 ایس پی پارٹی بی ایس پی کسی اوبر سکتی ہے پی چناؤ تین کمپوننٹ پی دلیت اور بی بھارٹی کو ہرانے کے لیے اسی میں کارڈ ہو رہا ہے اس کا سب تر یوگ ہوگا نکای چناؤں میں نکای چناؤں کی مہتتا ہے اس لیے بھی ہے اور اور ہے جس طرح سے بھارٹی کی چھرپٹا ہاتھ سامنے آ رہی ہے کہ پسپتہ مسلمانوں کو باتو پسپتہ کرو پسپتہ کرو پسپتہ کرو یہ چیزیں ہوں نہیں کہ بنیادی مدی جو ہے اس بنیادی مدیوں پر پرچارتن کے دورہ اکچیپ لگائے جا رہے ہیں پرچارتن کے دورہ یہ پرچارت کرنے کا کوشش کیا جاتا ہے کہ سارے بنیادی مدیوں میں پتر پردیس جو پردیس ہے وہ سب سے آگے اردکسیت ہے لیکن ایسا ہے نہیں جہاں تک کارون ممستہ کا پسپتہ ہے الہاباب میں بھری دو پہری میں جس طرح سے بولی کھانڈ ہوئا دیپک جی کانوم ویوستہ کے ساتھ میں جو تمام سارے مدی ہیں چاہے وہ ویکاز کا اور روزگار کا اور یہ سارے مدی بھی نکاہ چناؤں میں تمام بھی پکشی دلوک ویدارہ اٹھائے جائیں گے بلکل بھیرے جی دیکھیں پردیس کے اندر جب کوئی گھٹی چناؤں کے اندر بوٹ کرتا ہے تو اس کی سرکار کے تو اپکشاں ہوتی ہیں اور کوئی سپنے ہوتے کہ سرکار جب سپتہ میں آئے گی تو ان کو پڑا کرے گی اور وہیں پر دیکھیں بھارتی انتہ پارٹی جب سے سپتہ کے اندر آئی ہے دو اجار چوہدہ کے اندر دیس کے اندر اور اس کے بعد سترے کے اندر پردیس کے اندر تو وہ جنتہ کا جو وشوہ سے اس کو قائم رکھنے کا کام کیا ہم نے گریبوں کو پیتہ لیس لاکھ آواز سے اوپر دلانے کا کام کیا اس کے بعد میں اگر ہر گھر جلد تو یوتہ کی بات تو ہر گریب کے گھر میں نل سے جلد پہنچانے کا کام کیا اگر ان کو راشن کی بات ہو تو ایسے پرتیک گریب کو دیا ہم نے اسے جاتیوں میں بیوید نہیں کیا وہیں پر کچھ انے پارٹیاں اسے پور میں جو رہی ہیں وہ کیا کرتی تھی وہ ایک ویسے جاتیوں کو لے کر آگے چلتی تھی پرانچو بھارتی انتہ پارٹی نے کہا سب کا ساتھ سب کا بھی کہا سب کا بھی سواس اور سب کا پریاد تو سب کے اس پریاد کے ساتھ میں آل اترپردیس دیکھئے آگے پڑ رہا ہے وہیں پر ابھی الہابات کی گھٹنا ہمارے ساجنسی بول رہے تھے تو ان سے ایک پریش میرا بھی ہے کہ جب الہابات کی گھٹنا پر آپ کو اتنی آفتی ہے پرانچو جو گھٹنا تھا اگر پتنی اگر آپ کی پارٹی کے اندر کی تو اتنا سمیہ کیوں لگیا اس کو بہار نکالنے کے لیے جبکہ بھار کے انتہ پارٹی کے یا سب سے مکہ مطری ہوگی آگے پارٹی نے تو ایسے جو مافیاں ہیں ان کو مٹی میں ملانے کا کام کریں گے اور ایسے مافیاں کو اگر خار پانی دینے کا کام کیا تو وہ بہو جن سماتھ باری پارٹی اور سماتھ باری پارٹی کے دوارہ ہوا وہاں سماتھ باری پارٹی نے ایسے جو مافیاں تھے بہو بلی تھے ان کو اپنی سائیکل کا پیٹل دینے کا کام کیا اور دیدان سماؤں اور لوگ سماؤں کا میڈل دینے کا کام کیا جس کے قارن سے سا جان کمار سن سے سوال کا جواب لیتے اس کے پاس کرتی ندھی پانڈی جی کے پاس جائیں گے جی میں بولو جی بولی بلڈوزر چلا کر کے اگر آپ یہ دعوی کرتا ہے کہ ہم نے مارکہ کو مٹی میں ملا دینا ہے یہ دعوی آپ کا تار تار ہو چکا ہے ختم ہو جگا ہے جس دن آسیس مصرہ کے گھر پر بلڈوزر چلے گا اس دن سمجھ جاؤں گا اس دن یہ پردیش کی جلتہ سمجھ جائے گی کہ سچ میں آپ جو دعوی کرتے ہیں جو وعدہ کرتے ہیں کارون مبارساک اوپر میں کسیل اپنی خوکر کے نہیں بلکہ ایک جاتی سمودہ ہے ایک سمودہ ہے ایک سمودہ ہے بلڈوزر چلتا ہے صرف آپ نے دھارمک دھرمی کرنج کی جو آپ کی لاصلہ ہے اس کی پورتی کے لیے آپ نے نہ دھرانجے سنگھ کے اوپر میں بلڈوزر چلائے ہیں نہ برجے سنگھ کے اوپر اور نہ تمام اوپ مافیہ کے اوپر میں جو اندر ہی اندر لائے بلڈوزر چلالے میں آپ صرف اندر ہی اندر ایک سیلیکٹیو ایپوز لیتے ہیں بلڈوزر چلانے میں بھی جس طرح سے ان کو کہا گیا تھا کہ آپ خانون اگر آپ نردوس ہیں جس طرح سے ان کو پارٹی سے نکلا گیا ہے اور آج کے دن پر آج کی طارق میں میں چاہ دوں ہر آدمی کا دوسری ہو اس کو قانون دکھار دیتا ہے جب تک میلے میں کوئی دوسری نہیں ہو جاتا جب تک آپ یہ اچھے نہیں لگا سکتے ہیں ملسی بھی منونیت کیے گئے ہیں ساکیت مشرا راج مہشوری کی بات کریں تو ہر سماس سے ایک صدس منونیت کیا گیا اور کافی انبھاوی رہا ہے یہ صدس جو آج راجپال کے دورہ منونیت کیے گئے ہیں ان کا مقابلہ کیسے سماجوادھی پارٹی کھرے دیکھیں دھرندر جی جو ساتھی بیدھان پرشت میں منونیت کیے گئے ہیں وہ سبھی ساتھیوں کو دھیر ساری صدقان نائے اور بہتائی اور امید کرتے ہیں ستدن کے اندر اس سماس کے سوشت بنچت پچھڑے دلیت کی آواز اٹھائیں گے ہمارے ساتھی بھارتیمتہ پارٹی کے کر رہے تھے سب کا ساز سب کا بکا سب کا بشک آس اگر نارا تبھی چرطات ہوگا جب جاتی جنگڑنا کرائی جائے گی بیہار میں بھارتیمتہ پارٹی جاتی جنگڑنا کے ساتھ ہے لیکن دیش میں اُتر پدیش میں بھارتیمتہ پارٹی جاتی جنگڑنا کے خلاف ہوں میں کہنا ہوں کہ جاتی جنگڑنا سرکار کیوں نہیں کرانا چاہی اور جو بات کریں ہم نے اپنے جو سنکل پتر میں کبیٹمنٹ کیا تھا وہ سب پورا ہو گئی کیا ویڈیو کوئی سکوٹی مل گئی کیا کسانوں کو مکت بجلی مل گئی کیا کسانوں کیا بھگنی ہو گئی کیا بے روجگاروں کو ہر سال دو کروں نوجوانوں کو روجگار مل گیا کیا بیاپاری جو ایم ایس ایمی سیکٹر میں لاکھ ہو بیاپاریوں کی کاروبار بند ہو گئے کیا اسے پنا چالوں ڈکرپائی سکتا ہے یہ سرکار صرف تھا وادہ پورے وادوں کے سہارے چلنا چاہتا ہے اور ایک کرتے ہم پچھڑوں کے ہی تیسی ہیں مائن سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ 79,000 سچکوں کی بھرتی کیے تھے جس میں پچھڑے اور دلیتوں کو ارکشن نہیں ملا اور یہ بات میں تو کہہ رہا تھا اکھبار کہہ رہے تھے چینل کہہ رہے تھے ڈکرپائی سکتا ہے اور یہ بھی سمجھ رہی ہے کہ بھارتی موطہ پارٹی ایک سادی سکرڑنیتی کے تحت نیجی کرن کو بڑھا وادے کر کے سب اس سیکٹر سے آرکھنڈ کی موستہ ختم کرنے کی طرف لگا سار کام کر رہی ہے ڈیپاک جی سے جواب ہے کیرٹی ندی جی آئی ہے کیرٹی ندی جی آئی ہے آپ دونوں کے پاس آئیں گے دیارام بھارگو جی بھی لگاتار ہمارے ساتھ دیارام بھارگو جی جس طرح سے بی جو پی کی تیاری ہے سماجوادی پارٹی کی تیاری ہے اس میں سب کو کہاں پر دیکھتے ہیں کس طرح سے مقابلہ کرے گی نکای چناؤں میں سب سماجوادی پارٹی کی بات کرے بی جو پی کی بات کرے یا پھر بی ایس پی کی بات کرے سماجوادی پارٹی کی بات کرے بھائی چلہ چلہ کے کہہ رہے گا پچھڑوں کو دے رہے ہیں چار ستمبر 2013 کو ملاب آدھائی کونٹ نے کہا تھا کہ اس تک پردیس میں جو ستائی پرڑا رکچن پچھڑی جات کو مل رہا ہے اس میں کیوں بارہ جاتیوں کو لاغ مل رہا ہے باقی جاتیاں جاپ لاغ لے رہی پا رہی ہیں تو باقی کو جو ہے آپ ساماجی نیا کی بیٹوٹ لاغو کر کے سب کو دینے کا کام کریے سب سماجوادی پارٹی نید بھی تھی آج یہ سچکوں کی بڑی جبردست بات کرتے بھرتی بہت چین کا کنے ہیں ہم یہ جاننا چاہتے ہیں تیس مارت دوہجار پندرہ کو چھیالیس جار سو چار سو چار سو چار سو چار بھرتی ہوا تھا اس میں تہتیس ہزار کیوال یادوں کی بھرتی ہوا تھا اس میں نیہال نیہس تک چھیپ کیا تھا اور مہنپوری گاوہ کننوچ کے لوگوں کو بھرتی کیا گیا لیکن میں آپ کے مادیم سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ بڑی بڑی باتیں بہتے ہیں اپنی دلکوٹ کھڑوں کے بڑی ہی تیسی ہیں جب سماجوادی کی سرکارتی پرموشن میں آرچہ اگر خطر کرنے کا کام کیا تو سماجوادی پائٹی نے کیا تو یہ کسم اسے کہنا چاہ رہے ہیں جب پچھلوں کے اوٹلکو کو ہی تیسی ہے یہ دینا نہیں چاہ رہے ہیں اگر سماجوادی پائٹی جب ستہ میں دوہزار بارہ سے سترہ میں تھی اور اکھلیس یادوں مکہ منتری اکتہ بڑھ جائسکتے تو انہوں نے جاتیوار درگانڈا کیوں نہیں کرایا انہوں نے سامادی نائے سمیت کی ریپورٹ لاغو کیوں نہیں کیا پچھلوں ہاتھ دلیتوں کو جو پرموشن میں آرچہ ملتا تھا اس کو ختم کیوں کیا اکھلیس جی کے پاس سمیتا یہ اس کو نیرے بدل سکتے تھے یہ لاغو کر سکتے تھے لیکن جب یہ ستہ میں تھے تب یہ کہ اور ملائی کھا کر کے جو نسے میں سونے کا کام کرتے تھے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا ہم بتا رہے ہیں اتنا بردیس کے پیچترہ جلوں میں سویلدہ بھارتی سمیت پارٹی نیکائے چناؤں میں سب کے ساتھ جڑی ہے ہم 2022 کے چمہ چناؤں سے نکلنے کے بعد ہم جو ہے ادیویشن کے ماتھیم سے مہیلہ حق ادکار ریلی منڈلوار ہماری پارٹی کر رہی ہے اس کے ماتھیم سے ہم مہیلاؤں کو جگانے کا کام کر رہے ہیں اتنا بردیس میں اگر آدھی آبادی مہیلاؤں کی ہے تو ان کو راج نیتی بھاگیداری پچاس پیٹن ہو نہ دیئے ساجن سنگھ جی جاتی ایک بڑا فیکٹر اس نکائے چناؤں میں ثابت ہونے جاری جس طرح سے پچھلوں کو سادنے کی قوایت چل رہی ہے چاہے سپا کی بات کرے بیجوے پی کی بات کرے اور اسی ایس پی سے جس طرح سے بات کرے تھے دیارم بھارگو جی پچھلوں کو جو وکاس ہونا چاہیے تھا پچھلوں کا وہ ابھی تک کسی بھی دلنے کوئی کام نہیں کیا بی ایس پی کی بات کرے تو بی ایس پی کی طرف سے جس طرح سے تیاریاں کی جا رہی ہیں اور جو بیدان سبا کا پچھلا چناؤں رہا ہے اس میں خاص پیلشن بی ایس پی کرنا ہی رہا لیکن نکائے چناؤں چھتری چناؤں ہوتا ہے چھتری پکڑ کتنی پارٹی کی مجبوط ہے یہ کتنا بڑا فیکٹر ہوگا بی ایس پی کے لیے چناؤں جیتنا بہجل سماش پارٹی کا تری ایس پی فارمولا ہے یہ فارمولا ہے کچھ طرف اپنا جو انجیک اور بوٹ بینک کو اس کو انٹیکٹ رکھا جائے اور میسیج دیا جائے کہ ملک سمک کچھ سے بھلا ہو سکتا ہے اسی بی ایس پی میں دورا سماز بادی پارٹی کو انہوں نے آجما کر کے دیکھ لیا سماز بادی پارٹی پارٹی کو نہیں ہرا سکتی ہے اس دنسان میں بہنجی نے کام دکیا ہے کہ اگران مسئل جو پس میں اتر پردیس سے آتے ہیں ان کو پارٹی میں ملا گیا ہے بہت بڑا بوٹ بینک ہے بہت بڑا ان کا یوگدان ہے ساتھ ساتھ پردیس سے بھی ایسا ہی ہوا ہے تو آپ دلیپ اور اٹھ سنکر کے ساتھ ساتھ پچھلے برک کے جو ہمارو میں پردیس صدیق چھا ہے انہوں نے ایک ساپ کر دیا کہ پچھلے برک جو اپنا آشروار اس بار رہت سماز بارٹی کو دینے جا رہا ہے یہ نکاح چنہ میں پرلکشت ہو گئی ہوگا کم سکم دو اپریل کے جو بیٹک ہوئی اس بیٹک میں سارے جلا دکاری ساتھا جلا دکاری جو تھے وہ موجود تھے یہ ساتھ کہ بہت جلس سماز پارٹی ڈویچ آدھرہ کے ستر پر ڈی고ograph کے ستر پر ڈیوچ نکاح پر جو پاٹی کی سرکار ہے جس کے بیشواص پر جس بشواص کے اسکو سمتہ میں بٹھا ہوگا ڈودھرہی بہت شکریہ سبھائیں بی جی پی کی طرف سے کی جائے اور بی جی پی کے گھر بات کی جائے تو نکاح چناؤں میں ہمیشہ سے لیڈ کے ترک کرتی رہی ہے تمام شیطری دلوں کی بات کریں یا پھر انوپکشی دلوں کی بات کریں وہ کیسے بی جی پی کا مقابلہ کرتے ہیں وہ آنے والا وقت بتائے گا